بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطوط میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھرتی پنجاب پلیس فیس سیکنڈ ہے جو ہے زور و شور سے جاری ہے اور اس اسلحے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ریویو بورڈ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہمیشہ کی طرح اللہ باق سے دعا کرتے ہیں ذات باری تعالی ہم سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے اور اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتصبر فرینڈز ریویو بورڈ جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریویو بورڈ ہوتا کیوں ہے کہتے اس کو ریویو بورڈ کیوں کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے تو یہ میں آج آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ نے اس میں کیا آپ کا کردار ہوتا ہے بورڈ کا کردار ہوتا ہے اور یہ بھرتی کے اندر کیا اہم کردار ہوتا کرتا ہے تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ اس طرح کے معلومات ہر طرح ہر علاقے کے رہنے والے لوگ جن کو نہیں بتا ہوتا ان تک بھی پہنچ سکیں تو سب سے پہلے سوالات ہم نے رکھے ہیں اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی ڈسکس کرتے جاتے ہیں اور آپ کا ساتھ یہ کلیر ہو جائے گا اس کا جو ٹاپک ہے سب سے پہلے جیو ریویو بورڈ کیا ہوتا ہے ریویو بورڈ یہ ہوتا ہے کہ جب بھرتی ہوتی ہے تو بھرتی میں پولیس کی بھرتی کے اندر ہم آپ پولیس کی بھرتی کی بات کریں گے تو پولیس کی بھرتی میں عام طور پر ریٹن ٹیس سے پہلے پہلے جتنے بھی ایوینٹ ہوتے ہیں عام طور پر ویسے دو ہوتے ہیں تو ریٹن ٹیس سے پہلے جتنے بھی ایوینٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کسی بھی کینیڈیٹ کو کسی عملے کی طرف سے عملے کی کسی رکن کی طرف سے کسی شکایت کا سامنا ہو یا کسی کی طرف سے کوئی ظلم ازیادتی کا سامنا ہو یا کسی کی طرف سے کوئی سامنا ہو کہ کسی پارٹی بازی کا سامنہ ہو جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں یا کسی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو کہ وہ پاس تھا اور اس کو فیل کر دیا گیا ہے یا اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آیا ہے اس طرح کا تو اس کے لیے بورڈ کو ایک درخواست دی جاتی ہے جو بورڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں بورڈ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ظلہ میں جو بھرتی کرنے والے تین افسران کے اوپر مشتمل ایک بورڈ بنایا جاتا ہے جس میں ایک ڈی اے جی رینک کا افسر ہوتا ہے اور ایک آپ کا ڈی پیو ہوتا ہے اور ایک ایس پی صاحب اور ہوتے ہیں تین افسروں پر یعنی کہ دو ایس پی صاحبان اور ایک ڈی اے جی کے اوپر جو ہے نامشتمل بورڈ بنایا جاتا ہے بھرتی وہ کرتے ہیں ان کی ذریعہ نگرانی بھرتی ہوتی ہے آپ کے جو آرڈر ہوتے ہیں ہیں جو آپ جب آپ بھرتی ہو جاتے ہیں فائنل لسٹ بنتی ہے وہ سارے آپ کی فائلوں کی اوپر جو سکنیچر ہوتے ہیں وہ انہیں اسی بورڈ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ جو تینوں افسران ہوتے ہیں جو کمیٹی ہوتی ہے اس کو بورڈ کہا جاتا ہے تو جب آپ کے ساتھ کسی ایونٹ میں کوئی آپ کو ذلم زیادتی ہوتی ہے کسی کی طرف سے تو آپ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں بورڈ کو تو اسی لیے جب بھی یہ کوئی بھرتی آتی ہے پنجاب پولیس کی تو اس کی اندر ریویو بورڈ کے کچھ ایام مخصوص ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ فلان سے فلان ڈیٹ تک جو ہے وہ ریویو بورڈ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ ڈیٹیل سے بتا دیا امید اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی میئرمنٹ میں قد چھاتی کی پمیش میں آپ کو کوئی اس طرح کی پرابلم کا سامنا ہوا ہے آپ پاس تھے آپ کی قد ساتھی پورا تھا آپ کو پتہ تھا یہ نہیں کہ میں نے خود ناپا تھا جی پورا تھا اور ادھر آکے کم ہو گیا ہے اس چیز کی سے بلکل نہیں وہ ہوا جائے گا کیونکہ آپ کے ناپنے میں اور کسی ادارے کے ناپنے میں بہت فرق ہوتا ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بھرتی ہونا سے دو دن پہلے یہیں سے ہی پمیش کروائی تھی اسی زلح سے پمیش کروائی تھی میرا پورا تھا یہاں میرا دینج کم ہو گیا ہے یا پھر میں میں نے فلان جگہ اپلائی کیا ہوا ہے جی وہاں میرا پورا تھا ٹھیک ہے میں ابھی ریسنٹلی وہاں ٹیسٹ دیکھا ہے ہوں میرا پورا تھا ابھی چار دن بعد کیسے کم ہو گیا ٹھیک ہے یا بالکل کسی کا کوئی ایک آدھ سوتر کا فرق ہوتا ہے جس طرح ہم بالکل پوائنٹ کا فرق کہہ لیں ساتھ الفاظ میں سوتر بولتے ہیں پنجاب پولیس میں کہ پانچ فٹ جو ہے وہ سات انچ قد لیتے ہیں اور پانچ فٹ چھ انچ اور گیارہ پوائنٹ جو ہیں وہ اس کے سینٹی میٹر جو ہے وہ اس کے ہو گئے ہیں کم قد ہو گیا ایک پوائنٹ کم ہو گیا صرف تو اس طرح کا اگر کسی کا کوئی ایشو ہو بالکل قریب قریب کا تو وہ بندہ جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے اب درخواست آپ نے کہاں دینی ہے اس میں کیا لکھنا ہے یہ ذرا تفصیل سے سن لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ کا میرمنٹ میں کادچھاتی میچ میں مسئلہ بن گیا ہے تو آپ بھی ابھی سے درخواست لکھیں فورا اگر آپ کا دوڑ میں مسئلہ بنا ہے کہ میں پہنچ گیا تھا جی ابھی دس سیکنڈ پڑے تھے پہلے ہی انہوں رسہ کھینچ دیا میری مجھے اندر نہیں انٹر ہونے دیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہے یا آپ قد چھاتی میں آپ کہیں جی میں قد چھاتی میں جو ہے مجھے اطلاع ہی نہیں ملی یا مجھے مجھے دوڑ کرنے کے لیے جب میں آیا میری قد چھاتی پاس تھی میں دوڑ کرنے کے لیے آیا جب میں پہنچا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی ٹھیک ہے میں بخار کے ویسے دوڑ نہیں سکا مجھے دوبارہ موقع دیے جائے اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل آئے نہیں اور پھر آپ کہیں جی مجھے ریویو بورڈ میں بٹھایا جائے تو اس طرح نہیں ہوگا آپ کی درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی تو آپ نے درخواست لکھنی ہے اور درخواست جمع کروا دنی ہے اب درخواست میں لکھنا کیا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے دو چار سوال آپ جو ہیں ان کے جوابات دے لوں کہ یہ بتا رہے ہیں جی کس طریق سے شروع ہے اور کتنے دن جاری رہے گا یہ جی آپ کا 22 اور 30 کو سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا صرف دو دن ہی جاری رہے گا تو درخواست میں کیا لکھنا ہے کہاں جمع ہوگی اس کو ہم پینڈنگ رکھتے ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں دوسرا ہے اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کیا ضروری سامان ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے اس میں بالکل وہی چیزیں ساتھ لے کے جانا ہوتی ہیں جو بالکل آپ نے عام طور پر جب ریو بورڈ والے آپ کو کال کرتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں حاضر آئیں آپ کا ریو بورڈ ہے تو آپ نے وہی چیزیں ساتھ لے کے جانا ہوتی ہیں جس طرح عام طور پر آپ مئیرمنٹ میں جاتے ہیں یا آپ دوڑ میں جاتے ہیں اگر آپ مئیرمنٹ میں گئے ہیں تو بالکل اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ موبیل وغیرہ آپ ساتھ اگر لے کے گئے ہیں تو ساتھ کسی گھر والے کو ساتھ لے جائیں تاکہ جب آپ کا ٹیسٹ وغیرہ سٹارٹ ہو تو موبیل اس کو دے دیں اور اس کے علاوہ آپ نے تعلیمی سناد وغیرہ ساتھ نہیں لے کے جانے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جی اگر آپ کی دوڑ ہے دوڑ کے لیے آپ نے ایک پوائنٹ آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ نے قد شاتی کی پمیش کے لیے ریویو بورڈ کے لیے درخواست دی ہے تو آپ اپنا ریویو بورڈ کے لیے جب جائیں گے تو اپنی تیاری دوڑ کی بنا کے جائیں گے کیونکہ جب آپ ریویو بورڈ میں جائیں گے ہو سکتا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آپ وہاں سے آپ کی قد شاتی پوری ہو جائے آپ وہاں سے پاس ہو جائیں جیسے ہی آپ پاس ہوں گے آپ کو اسی ٹیم وہ رننگ کروا دیں گے اب آپ گھر سے تیاری نہیں کر کے گئے آپ اپنے شوز نہیں پہن کے گئے اپنے ٹراؤزر نہیں پہن کے گئے اب وہاں جا کے آپ ہی دردر دیکھیں گے آپ ب� دوڑتے ہوئے وہاں آپ کو پرابلم ہوگی ٹھیک ہے جب بھی آپ نے ریویو بورڈ دونوں چیزوں کا ہی ہوتا ہے یا قد شاتی کا ہوتا ہے یا دوڑ کا ہوتا ہے تو آپ نے حالت جو ہے وہ دوڑ کی بنا کے جانی ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اگر کسی ایوینڈ میں ایک عملہ آپ سے کسی رکن نے نان صافی کیا تو کیا دوبارہ چانسے ہیں بالکل ہیں ریویو بورڈ کے ذریعے ہی اس کے چانسز ہیں تو آپ اس کے لیے درخواست ہیں اب اس میں وقت کی بندی آپ نے لازمی کرنی ہے خاص طور پ آپ نے ان کے عملے کے خلاف آپ نے درخواست دیا پنجاب پولیس کے کہ جی اس فلاں بندے کی وجہ سے میرا جو ہے وہ دوڑ فیل ہو گئی یا فلاں بندے کی وجہ سے ایسے ہو گیا تو پھر آپ نے بھی اپنے اس کے پورا اترنا ہے کہ آپ ان ٹائم جتنے بجے بلایا جائے اس سے دو چار منٹ پہلے پہنچے ناشتہ وغیرہ کر کے جائیں ایسا نہیں کہ وہاں جا کے آپ کو کال کرے آپ کہے جی میں ناشتہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی صحت وغیرہ کی خرابی تھی یا جو بھی تھا وہ پہ مذہب کا خیال کرنا ہے آپ نے وہاں پہ ٹھیک ہے میں جلدی اس کو کور کرتا ہوں اور خوشک اخلاقی سے پیش آنا ہے افسران کو کسی کی شکایت نہیں کرنے افسران سے ریکویسٹ کرنے کے سر مجھے موقع دیتے بس ٹھیک ہے اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے نیکسٹ ہے جی یہ کیسے پتا چلے گا کہ ریویو بورڈ نے بلایا ہے اور ریویو بورڈ کے بعد کیسے پتا چلے گا کہ فیل ہوا ہوں یا پاس ہوا ہوں تو یہ ریویو بورڈ نے جب آپ نے اپلیکیشن لکھی ج جما کروا دی تو آپ کو ریویو بورڈ نے بلایا ہے تو آپ کو شام کو کال آ جائے گی انشاءاللہ کہ صبح آپ نے اتنے بجے فلان جگہ پر ریویو بورڈ کے لیے پہنچ رہا ہے تو آپ نے شام کو ہی اپنے مطلقہ سلپیں اور اپنی شناختی کار کی اور یہ دو چیزیں آپ نے تیار کر لینی ہے اور اپنا ڈریس جو ہے وہ میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ اپنا رنگ والا ڈریس پہن کے آپ نے جانا ہے اور صبح ان ٹائم آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے اگلا سوال ہے جی اس کا اگلا ح تیار اگر ہماریٹ کی شکیت تھی اپنے درخواست میر مٹ کی دی تھی تو آپ کی میر منٹ اسی ٹائم ہو جائے گی مصال کے طور پر دو بندوں کی میرمنٹ کی شکیت ہے ٹھیک ہے اور دو بندوں کی دوڑ کی شکیت ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میرمنٹ والوں کا ٹیسٹ ہوگا ان دونوں کی میرمنٹ ہو جائے گی اگر ان دو میں سے مشال کے طور پر ایک پاس ہو جاتا ہے جو ایک فیل ہو گیا اس کو وہاں سے آؤٹ اسی ٹیم کر دیں گے اب جو پاس ہو جائے گا میرمنٹ میں سے اس بندے کو پکڑ کے جو دوڑو والے ہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دی جائے گا وہ ان میں سے جو پاس ہوگا اس کو آگے پیپر کے لیے سلپ دی دی جائے گی بیٹا آپ کا فلان فلان ڈیٹ کو پیپر آپ تیاری کر لیں اور جس کا جو فیل ہو جائیں گے ان کو وہاں سے آؤٹ کر دی جائے گا وہ بھرتی سے آؤٹ ہو جائے گے ٹھیک ہے سمجھ آگے ہوگی اب نیکسٹ آگے ہے یہ اگلا ایونٹ کیا ہوگا اس کے بعد یہ پیپر ہوتا ہے اور پیپر کب ہوگا اس کے لیے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ ٹائم کی اوپر آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اب اصل بات کی طرف آتے ہیں دو چار منٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ ترخواست میں کیا لکھنا ہے اور کہاں جمع ہوگی اب آپ نے ترخواست میں یہ لکھنا ہے توجہ سے سن لیں کہ ترخواست لکھنا ہے بخدمت جناب چیئرمن ریکروٹمنٹ بورڈ زلہ آگے اپنا زلہ کا نام لکھنا ہے مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں بخدمت جناب چیئرمن ریکروٹمنٹ بورڈ زلہ لاہور ٹھیک ہے یا زلہ پاک پتن یا زلہ لودران یا زلہ بھاولپور جو بھی ہے آپ کا زلہ جو ہوگا اینڈ پہ زلے کا نام لکھنا ہے چیئرمن ریکروٹمنٹ بورڈ لکھنا ہے چیئرمن ریکروٹمنٹ بورڈ ہوتا ہے جو ڈی اے جی صاحب ہیں وہ سب سے عالی ہوتے کے افسر ہیں ان کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے اور اس میں آگے لکھنا ہے جناب علی جس طرح ہم درخواست لکھتے ہیں ہم چھوٹی کی درخواست لکھتے ہیں بلکل اسی طرح جناب علی نیچے لکھنا گزارش ہے کہ میں نے یہ بندہ نے پجاب پولیس میں زلہ فلان میں جس زلے سے آپ ہیں ٹھیک ہے پجاب پولیس میں زلہ ملتان میں میں نے کانسٹیبل بھرتی کے لیے درخواست دی ہوئی تھی جس میں مجھے فائل نمبر فلان الارٹ ہوئی ٹھیک ہے مورخہ فلان کو میں معیرمنٹ کے لیے اب میں معیرمنٹ کی بتا رہا ہوں اسی طرح دوڑ والی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے مورخہ فلان کو میں معیرمنٹ کے لیے پولیس لین باولپور جہاں بھی آپ کا ٹیسٹ ہوا حاضر آیا ٹھیک ہے جس میں میری معیرمنٹ غلطی سے یا کسی وجہ سے کم کر دی گئی جو بھی آپ لکھنا چاہیں کہ کس وجہ سے کم ہوئی ٹھیک ہے یا میں بیمار تھا میں اس میں اگر دوڑ والی لکھ رہے ہیں تو مورخہ فلان کو میں دوڑ کے لیے حاضر آیا میں معیرمنٹ میں پاس ہو چکا تھا اور فلان کو میں آیا دوڑ کے لیے جس میں میری طبیعت خراب تھی میں دوڑ نہیں سکا تو حضریہ درخواست اصدا ہے کہ مجھے دوبارہ چانس دیے جائے تاکہ میں اس محکمہ میں بھرتی ہو سکوں ٹھیک ہے بس یہ آپ نے سادہ سی سمپل سی چار الفال لکھنے ہے اور آپ نے یہ اب یہ درخواست جمع کہاں ہوگی مین چیز یہی ہے اب ایک چیز دور بتا دیں یہ فارورڈ کروانی ہے یا نہیں کروانی یہ بھی کوششن پیدا ہوتا ہے کسی سے فارورڈ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ نے لکھنا ہے نیچے اپنا آرز یا ارزے جس طرح آپ لکھتے ہیں این واضح ہوگی اس طرح لکھنا ہے ارزے آرز لکھ کے اس کے بعد نیچے اپنا نام لکھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں محمد اسلام والد محمد اکرم ٹھیک ہے قوم ارائیں سکنا یا رہیشی پتہ جو بھی آپ لکھتے ہیں چاک نمبر ایک سو دو ڈی آر بی تحصیل فلان ٹھیک ہے لکھے نیچے لکھنا ہے فائل نمبر بتی ستر جو بھی آپ کو فائل نمبر ہوگا شناختی کار نمبر جو بھی آپ کا ہے فون نمبر جو بھی آپ کا ہے تینوں چیزیں آپ نے لازمی لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی درخواست جو ہے ورجیکٹ ہو جائے گی اب آپ نے جمع کروانی ہے یا تو آپ پولیس لین چلے جائیں گے اور وہاں پہ جو مہرر بیٹھا ہوگا مہرر جس کو منشی بولتے ہیں اس کو آپ نے جا کے کہنا ہے جی میں نے درخواست جمع کروانی ہے وہ آپ کو بجوا دے گا جو ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے جو وہاں پہ برتی کرنے والی ٹیم پھر رہی ہے ان کے روم میں آپ کو خود بخود بجوا دے گا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا فلان کمرہ ہے فلان آفیس ہے پولیس لین میں فلان کمرے میں بیٹھتے ہیں وہ کیونکہ پولیس لین میں ڈیل کرتے ہیں عام طور پر تو وہاں آپ نے جا کے یہ جمع کروا دنی ہے اور ہاں جمع کروانے سے پہلے ایک چیز اور جمع کروانے سے پہلے آپ نے اس کا ایک فوٹو بنا لینا ہے اپنے پاس تاکہ آپ کے پاس ثبوت رہے دوسری چیز اگر آپ نے وہاں نہیں جانا تو درخواست لکھیں اس کا تصویر بنائیں یا اس کی کاپی کروالیں اور اس کے بعد آپ وہ درخواست لے کے چلے جائیں ڈی پیو آفیس آپ نے مطلقہ ڈی پیو کے دفتر میں وہاں پہ جو او اے ایس ای برانچ یا او ایس ای ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے او ایس ای برانچ جو ہے اس سے پوچھ لیں کسی سے بھرتی کون سی برانچ کر رہی ہے تبادلہ ٹرانسفر پوسٹنگ والی کون سی برانچ ہے یا بھرتی کرنے والی کون سی برانچ ہے یا بھرتیوں کو کون ڈیل کر رہا ہے کسی طریقے سے بھی پوچھ لیں یا ایچ ار ایم ایس برانچ پوچھ لیں اس برانچ میں آپ چلے جائیں وہاں جا کے جو ان کا مین افیسر ہوگا وہاں پہ کوئی سب انسپیکٹر رہی ہے ایسا ہی ہوتے کا افیسر بیٹھا ہوگا اس کو جا کے یہ درخواست جمع کروا دیں اور آپ کو کال آ جائے گی آپ جا کے اپنا جو ہے وہ ایرویو بورڈ میں شرکت کریں اور ان سے صدا کریں میں آپ کے لئے دعائیں کروں گا انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو کامیاب کریں اور آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا یہ چھوٹا سا ایک میری ایک کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں امید کرتا ہوں کہ میں شاید کامیاب ہوا ہوں اس میں یا نہیں ہوا ہوں تو مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں ایک ویڈیو کو لائک کر دی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی اور نئی ویڈیو کے ساتھ پر ملیں گے اللہ حافظ